دوستو گزشتہ ماہ راکی نے عادل خان کے ساتھ نکاح کے تصاویر اور ویڈیوز شیئر کرتے ہوئے اپنی شادی کا اعلان کیا تھا ساتھ ہی راکی کی جائم سے کل ماہ پڑھ کر مسلمان ہونے کی ویڈیو بھی شیئر کی گئی تھی تاہم والدہ کے انتقال کے بعد گزشتہ دنوں راکی سامنت جم کے باہر صافیوں سے گفتگو کے دوران شہور عادل کے کسی اور لڑکی سے تعلق کا انکشاف کرتے ہوئے روپڑی تاکی نے عادل درانی سے متعلق میڈیا کو بتایا کہ عادل جھوٹ کا پتلہ ہے عادل نے میرے سامنے قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ وہ اس لڑکی کو بلاک کر دے گا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اس کی وجہ سے وہ لڑکی ابھی بھی عادل کو بلاک میل کر رہی ہے میں عادل کو ابھی بھی میڈیا میں لائی تھی اب میں ہی آپ سب کے پیر پڑتی ہوں اسے سٹار نہ بناو بھارتی میڈیا کے مطابق پیر کو میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے راکی نے کہا کہ عادل اپنی مبینہ گرل فرنڈ تنو کی وجہ سے مجھ سے لدگی اختیار کر لی ہے راکی کا کہایا تھا کہ عادل نے آخری فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ تنو کے ساتھ رہے گا کل سے اس نے مجھے بول دیا کہ میں تمہیں چھوڑ کر تنو کے پاس جا رہا ہوں میں اب اس کے ساتھ ہی رہوں گا راکی سامنے نے کہا کہ عادل مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے اب میں میڈیا کے ساتھ سب کچھ شیئر کروں گی عداکارہ نے عادل پر اپنی امہ کے موت کے الزام بھی لگائے اور کہا کہ انہیں بروقت دبی امداد دے جاتی تو آج زندہ ہوتی راکی نے عادل پر الزام لگایا کہ میری ماں ہسپتال میں دم توڑ رہی تھی عادل کے بینک آگاؤنٹ میں پیسے ہونے کے باوجود اس نے مجھے پیسے نہیں دیئے میری ماں عادل خان دورانی کی وجہ سے مر گئی انہوں نے کہا کہ بالی وڈ میں نام بنانے کے لیے عادل نے مجھے سیڈی بنایا میرے بہت سارے پیسے بھی لیے میں عدالت میں سب کچھ بتاؤں گی یاد رہے کہ راکی کی والدہ کینسر کے عارضے میں مبتلا تھی اور کافی عرصے سے حبستال میں زیر علاج تھی تام گزشتہ ماہ کے آخر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا دوستو اس سب پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں کمیل باکس میں ضرور بتائیں اس ویڈیو کو لائک کریں شانک کو سبسکرائب کریں ہمیں لے گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ